الحمدللہ وحدہ لا شریکل بس صلات و سلام علی ملا نبی بعد وعلى آلہ وآصحابہ اللذین اوہ وآہدہ اما بعد اہل سنت والجمال احناف دیوبن کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان عثمان علی رضی اللہ عنہم ان کی خلافت خلافت راشدہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم ان کی خلافت خلافت عادلہ ہے ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہم اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین رضی اللہ عنہم حق پر ہیں اور یزید باطل پر ہیں یزید فاسق اور فاجر تھا اور ان کے عنوان پر علماء جو بند نے مستقل عطب تصنیفات فرمائی ہیں میں نے اس پر حوالہ جات دیئے ہیں میں نے درائل دیئے ہیں جو الگ سے موجود ہیں آج کی مجلس میں مختصر سی گفتگو میں مکہ مکرمہ سے آپ کی خدمت پر کر رہا ہوں اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کے جامعہ العلوم الاسلامیہ بن نولیٹون کے ایک فاضل محمد عظیم الدین نے ایک کتاب لکھی کتاب کا روان ہے حیات سیدنا یزید اور اس کتاب میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم کے حوالے سے نہائیت نظیبہ نظریات پیش کیے ہیں میں سوگت ان تحریرات کو پیش نہیں کر رہا جو کچھ ان نے لکھا ہے انہوں نے اس کتاب پر جو تصدیقات لکھی ہیں انہوں میں سے ایک تصدیق ہے مفتی حبیب الرحمان خیر آبادی صاحب کی جو کہ سابق صدر مفتی دار العلوم دیوبند ہیں جہاں تک تعلق ہے جامعہ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹون کا ان حضرات نے محمد عظیم الدین کی سنت منصوب کی ہے ان سے برات کا اعلان کیا ہے ان کے نظریات کی تردید فرمائی ہے الجن تھی دار العلوم دیوبند کی جب یہ بات میرے علم میں آئی تو میں نے دار العلوم دیوبند سے رابطہ کیا تو اس کے بعد پتا چلا کہ یہ بالکل غلط ہے مفتی خیر آبادی صاحب نے اس پر کوئی تقریز نہیں لکھی اس وقت میرے پاس حضرت کی بقاعدہ ویڈیو موجود ہے پہلے آپ حضرت کی ویڈیو دیکھیں کہ اس ویڈیو میں نے خود اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ میں نے اس کتاب کو نہیں پڑا میں نے اس پر تقریز نہیں لکھی میں اس کو نہیں جانتا آپ اس ویڈیو کو سنیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں حیات سیدنا یزید نامی کتاب جس کو ابو الحسین عظیم الدین صدیقی نے لکھا ہے جو حارس پبلیکیشن نے نشر کی ہے جس کی اس پر تقریز آپ نے لکھی ہے یہ آپ کی طرف غلط منصوب کیا جا رہا ہے میں نے یہ کتاب نہیں پڑی ہے نہ اس کے مسننف کو جانتا ہوں نہ میں نے کوئی اس پر تقریز لکھی ہے جو تقریز میری طرف منصوب کی جا رہی ہے وہ بلکل بے اصل و بے بنیاد اور فرضی ہے اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک تحریر پیش کرتا ہوں آپ اس تحریر کو اپنی آنکھوں سے خود پڑھیں میں تحریر پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں جو حضرت نے لکھی ہے اور یہ حضرت حبیب و رمان خیر آبادی صاحب کے اپنے لیٹر پیٹ پر یہ تحریر موجود ہے اس میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات سیدنا یزید یہ کتاب نہ میں نے پڑھی ہے نہ ہی اس کے مسننف سے واقع ہوں نہ کسی نے میرے پاس اس پر تقریز کے لیے بھیجی ہے نہ میں نے اس کتاب پر کوئی تقریز لکھی ہے جو تقریز میری طرف منصوب کی گئی ہے وہ بالکل غلط جالی اور فرضی ہے کسی نے اپنی طرف سے لکھ کر اور میری طرف منصوب کر کے میرے نام اور عوضہ سے نجائز فیدہ اٹھایا ہے میں نے کوئی تقریز اس کتاب پر نہیں لکھی ہے فقط حبیب و رمان خیر آبادی اف اللہ عنو سابق صدر مفتی دار علوم دیوبند ستائیس محرم چودہ سو چھالی سجری تین اگست دو ہزار چوبیس آج چار اگست دو ہزار چوبیس ہے یہ گزشتہ کل کی تحریر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں الحمدللہ حضرت مفتی صاحب دامت برکات تم نے اپنی زندگی میں وضاحت فرما دی ہے سابق صدر مفتی دار علوم دیوبند ہونے کے معنی یہ ہے جو کہ حضرت کی عمر کافی زیادہ ہے تو بذابتہ انہیں دال افتا میں بیٹھ کر صدر مفتی کے حیثیت سے فتوہ دینا چھوڑا ہے اور کام کرنا چھوڑا ہے اگر حضرت کی زندگی میں وضاحت نہ آتی تو دال علوم دیوبند پر کتنا بڑا الزام اور دبا رہ جاتا کہ یزید کے حق میں لکھے جانے والی کتاب حد علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر حملہ کرنے والی کتاب لکھی گئی اور دال علوم دیوبند کے صدر مفتی کی تقریز جزا چپی ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے دار علوم دیوبند کو دال علوم دیوبند کے سادہ کرام کو اور مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت برکاتہوں کو اور ان کے پوتے مولا محمد طلح قاسمی صاحب حفظہ اللہ کو جن نے بقاعدہ ویڈیو اور تحریر کی صورت میں اس کی وضاحت فرما دی ہے میں اہل سنت والجماعت کا حناب دیوبند کا نوکر ہوں اور ان کے آخایت کا پہلے دار ہوں اللہ نے جس قدر مجھے جتنی بھی صلاحیت اور جتنے وسائل اسواب عطا فرمائے میں انشاءاللہ اس خدمت کو سب انجام دیتا رہوں گا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عدلہ شرعیہ کی روشنی میں نہایت اخلاص اعتدال اور تسلسل کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا یہ مختصر سا بیان میں حضور حرم میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ سے آپ کی شدمت میں پیش کر رہا ہوں اللہ ہم سب کا خاتمہ امان پر فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ